اسٹیجنل دے چکے ہیں آج سائد دیتے دیتے کبر میں چلے جائیں گے کیا حال ہے جمشید پور میں سرفراد شاہد آپ سبی کا آزاد ریپورٹر جمشید پور پر سواگت اور استقبال کرتا ہوں ایک کے نئے لائف کے ساتھ اس کبرج کی شروعات ہم کر رہے ہیں اور جس طرح سے لگتار کل شام سے ہی بارش بیتہاشا ہو رہی ہے اس کے بعد جمشید پور کے کئی علاقوں میں اسی پرکار کی تصویریں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی اور یہ تصویر میں آپ کو جواہر نگر کے کروس روڈ نمبر چودہ سے دکھا رہا ہوں جہاں پر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے حال ہیں یہاں پر اور یہ پانی ابھی تھوڑی کم ہو چکی ہے اس سے ایک گھنٹے پہلے کہ ہم بات کریں تو گھٹنوں تک لگ بھر پانی لوگوں کے پہنچ جا رہا تھا یہ تو سڑکوں کا حال ہے لیکن اگر ہم گھروں میں بھی آپ کو لے کر چلیں گے تو یہاں پر گھروں کی بھی استحتی یہ ہے کہ گھروں میں بھی گھٹنوں تک اور اوپر تک پانی پہنچ چکا ہے جس کے بعد یہاں کے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں یہ تو ہو گئی بارش کی وجہ کی کل سے بارش ہو رہی ہے دو دینوں سے لگتار بارش ہو رہی ہے اور کافی میلی میٹر بارش ہوئی ہے تو یہ حالات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن یہ کوئی نئی استحتی یہاں پر کے لیے نہیں ہے یہاں پر سالوں بھر اسی طرح سے لوگ پریشان رہتے ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے پیچھے کے نالوں کے ذریعے سے ان کے گھروں میں پانی گھستا ہے لیکن آج استحتی الٹ ہے استحتی کچھ زیادہ خراب یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے گھروں کے اندر بھی آپ کو لے کر چلیں گے سب سے پہلے تمام لوگ جو درشک کے اس لائیو کے ساتھ جڑے ہیں ایک بہترین اور اچھا لائیو ہونے والا ہے آپ کے لئے تو اس ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ سنکھا میں شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ پائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں اس ویڈیو کو اس لائیو کی اس کوریچ کی ہمشروعات یہاں سے کر رہے ہیں اور آپ کو گھروں کے اندر بھی لے چلیں گے دیکھیں یہ تصویر ہے جواہر نگر روڈ نمبر چودہ کی کوئی گرامین شیطر کی تصویر نہیں ہے کوئی ایسے اس طرح سے لوگوں نے اپنے گھروں کو اونچا کر رکھا ہے دو تین ایٹ بڑھا کر رکھا ہے تاکہ ان کے گھروں تک پانی نہ جائے حالانکہ آپ اسی طرح دیکھیں یہ کہاں تک بھیگا ہوا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں پانی کتنا اونچا رہا ہوگا یہ تو ابھی فیلال کم ہے یہاں تک لیول تھا پانی کا یہ لیول تھا پانی کا اور ابھی فیلال جب بارش تھوڑی تھمی ہے تو پانی نیچے گیا ہے لیکن ابھی بھی سڑکوں پر جو ہے پانی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہے اور گھر کے اندر بھی ہم چلیں گے آگے چلیں آپ گھر کے اندر بھی چلتے ہیں اور آپ کو اندر کی تصویر دکھاتے ہیں اندر کی کیا سیچویشن ہے کیا حالات ہیں اندر کس پرکار سے پانی بھرا ہوا ہے کوئی فلیش جلا لے نا تو یہ گھر ہے فلیش جلا لو تھوڑا موبائل ہے اے موبائل ہے یہ گھر ہے دیکھیں یہ کوئی باہر کی تصویر نہیں بلکہ گھر کے تصویر ہے بعض آپ نے یہاں پر ایک بیڈ لگا ہوا ہے اور پورا پانی گھر کے اندر بھرا ہوا ہے اب لوگ اس کو پھیکے بھی تو کیسے پھیکنے میں ہم کو لگتا ہے چار پانچ گھنٹہ اس کو لگ جائے گا اس کے بعد پھر بھروسہ نہیں پانی کب پھر آ جائے اور پھر اسی طرح سے گھر بھر جائے تو یہ ایک گھر ہے اور دیکھیں اگر ہم چپل پہن کے میں میں خود ریپورٹنگ کر رہا ہوں تو کہاں تک پانی ہے گھر کے اندر بوڑھی دادی ہیں اور بزرگ لوگ گھروں میں رہتے ہیں کس طرح سے دیکھئے جیون یاپن کر رہے ہیں اور اس طرح سے اگر دکت رہے گی لوگوں کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرح سے جو شیطر کے جنپرتینی دھی ہے ان کے اوپر کتنا بڑا سوال یہ نشان جو لوگوں کے ہت کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی سمسیاؤں کا سمدھان کریں گے یہ اس ستی جمشید پور کی ہے کوئی گرامین کوئی گاؤں علاقے کی تصویر نہیں ہے ان جگہوں پر جگہوں پر اگر اس طرح کی تصویر دیکھتے ہیں آپ تو آپ سمجھ سکیں گے کہ ہاں وہاں پر اس طرح کی حالات ہوتے ہوں گے لیکن جمشید پور میں اس طرح کی اس ستی آپ نے سوچا نہیں ہوگا دیکھیں کس طرح سے گھروں تک پانی گھوسا ہوا ہے اور لوگ اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے اسی پانی میں سروائیو کر رہے ہیں اور وقت کو گزار رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ بارش رکے اور حالات پہلے کی طرح ہو تب جا کر انہیں تھوڑی رہت ملے یہ آنگن ہے لیکن آنگن تو چھوڑیے گھر تک پانی پہنچ چکا ہے اور اتنا اتنا پانی اگر آپ کے گھروں میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا اس ستی ہوگی دیکھیں یہ روم ہے سارے روم میں اسی طرح سے بھرا ہوا ہے یہ سارا روم ہے اور یہ روم تک پانی پہنچ چکا ہے کمروں تک پانی پہنچ چکا ہے اور صرف یہ ایک گھر کا حال نہیں ہے میں ایک ایک کر کے آپ کو سب گھر میں لے چلوں گا ہمارے ساتھ اس لائیو میں سو لوگ اب تک جھوڑے ہوئے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں ویڈیو کو شیئر بھی کر لیجئے گا اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگ جھوڑے اور اس تصویر کو دیکھیں ان جن پرتینی تک اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو آپدہ اور ڈیزاسٹر کے وقت بہتر حالات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس ستی کو نیانترن میں اور لوگوں کی پریشانیوں کو لوگوں کی سمسیاؤں کا سمدھان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صرف وہ باتیں ہی رہ جاتی ہے اس پر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے مانتے ہیں قدرتی آفات ہے قدرتی آفات کی وجہ سے یہ حالات ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی نئی اس ستی یہاں پر کے لیے نہیں ہے یہاں جو تصویر میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ روڈ نمبر چودہ یہ کیا سابری نوری مزید ہے سابری نوری مزید سے ڈاؤن جیسے ہی آپ ماریں گے نور کالونی بولتے ہیں نور کالونی جسے کہا جاتا ہے یہاں پر کی یہ ستی اور یہ ستی لگتار یہاں پر سالوں بھر دیکھنے کو ملتی ہے جہاں تھوڑی بہت بارش کے بعد اسی طرح سے سڑکوں پر پانی بھر جاتا ہے اور گھروں کے اندر بھی پانی گھس جاتا ہے لیکن آج ستی تھوڑی بھیاوہ تصویر ہے یہاں پر کی کچھ زیادہ ہی پانی بھرا ہوا ہے اور مہیلائیں ہو پوروش ہو گھر کے لوگ ہو اسی طرح سے گھروں کے باہر بیٹھنے کو مجبور ہیں گھروں کے باہر رہنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ آخر وہ گھر میں رہیں کیسے کیونکہ گھروں میں تو پانی بھرا ہوا ہے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں باہر بھی سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے اپنے دروازے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پھوڑی بہت ستی نیانترن میں آئے گی اور پانی کم ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں یہاں پر فہین بھائی اور کسی گھر ملے کر چلی ہم لوگ کو دیکھتے ہیں اور بھی کیا ہے یہ ایک وشیش لائیو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور دیکھیں کس طرح کی تصویر ہے اور لگتار کل سے بارش ہو رہی ہے کل شام سے ہی بارش ہو رہی ہے جس کے بعد کئی جگہوں کی تصویر آپ نے دیکھ ہوگی یہ پیریڈ گرے ہیں یہ لیول تھا پہلے ہاں پانی کا یہ لیول تھا ابھی تھوڑا ڈاؤن گیا ہے پانی تھوڑا نیچے گیا ہے تو چلی آگے ہم آپ کو اور دوسرے گھروں میں لے کر چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کس طرح کی تصویر ہے کئی بجلی کے کھمبے گرے ہوئے نظر آئے تھے تصویروں کے مادیم سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی پیڑ گرے ہوئے نظر آئے تھے بھرا ہوا ہے ابھی بھی پانی ابھی سب نکالے ہیں چلی چلی ادھر دیکھتے ہیں دیکھیں وارٹر پارک کی جیسا محول ہے یہاں پر بچے بھی جو ہے نظارے کا خوب آنند لے رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک وارٹر پارک والی فیلنگ آ رہی ہے بچے کو وارٹر پارک میں گھنے آئے ہو نئے انکر تو دیکھیں بچے بھی آنند لے رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہے جب اس طرح سے حالات ہو جائیں اور لوگ اس پریشانی سے نپٹنے کے لیے انتظار کریں کہ آخر کب بارش کم ہوگی لیکن ابھی تو بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ استطی ہے اور آپ دیکھیں ابھی بھی سڑکوں پر جو پانی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے پانی اس طرف بھی تھا اور نیچے تک ہم آپ کو لے کر گئے تھے تو ایک اور گھر کے اندر ہم جاتے ہیں اور یہاں بھی دیکھتے ہیں کس طرح کی استطیق ہے کیونکہ گھروں میں پانی اتنا زیادہ آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا جس طرح سے یہ روڈ نمبر چودہ کا دریشہ ہے جواہر نگر کے یہ دیکھیں آگے سے ہو پیچھے سے ہو ہر طرف سے گھروں میں پانی گھوسا ہے اور کئی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکٹرسٹی آئے گی بجلی آئے گی تو موٹر کے ذریعے گھروں سے پانی کو نکالیں گے فلیش ہے فلیش لائٹ جلے گی نہیں دیکھیں دیکھیں باز آپ نے بیڈروم ہے اور یہ بیڈروم تک پانی دیکھیں کیسے بھرا ہوا ہے یہ روم کا حال ہے کوئی باہر کی تصویر نہیں ہے یہ روم ہے اور بیڈروم میں اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے اور انتظار اس بات کا ہے کہ لائٹ آئے گی کیونکہ انوٹر بھی ڈاؤن ہو چکا ہے سارے لوگوں کا تھوڑا بہت لوگوں نے بچا کر رکھا ہے کہ کم سے کم روشنی رہے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دیکھیں وارٹر پارک سمجھ کر بچے کھیل رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ کھر پہ ہی جانا ہے تو چھوڑا در باہر بھی دیکھیں کیا آج سیتھی ہو یہ پورے گھر میں مطلب یہ سارا روم میں اگر سکتے ہیں یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے دیکھیں یہ کچھن تک بھی پانی آ چکا ہے کچھ بتائیں گے کب سے مطلب یہ بارش تو کل سے ہو رہی ہے ہاں تو کل سے ہی گھوسا ہے پانی کل سے پانی نہیں چار وے اس کے بعد سے گھر میں پانی پھوڑنا سروو کر دیا ہے آج صبح چار وے سے اس کے بعد سے مطلب اتنا ہی پانی تھا یا اس سے زیادہ کی پانی پھکا چکا ہے آدھا سے زیادہ پانی پھیک چکے ہیں لیکن لائن کا انتظار ہو رہا ہے کہ موٹر لگا کے آدمی پھکے گا موٹر لگا پھکتے ہیں ہاں موٹر لگا کے آدمی دارا رکھا ہو گا عصر ویاں ابھیی مطلب ابھی مطلب کیسے ابھی نہیں پھک رہی ہیں ہاتھ سے لائے نہیں ہے ابھی میں تبیت بھی تو خراب ہو جائے گا پانی اتنا آدمی پانی میں رائے گا تو تبیت بھی تو خراب ہوگا تو ہاتھ سے بھی ہاں بارٹی میں نے اٹھا اٹھا کپنی بالٹی پھکا چکا پانی اس سے زیادہ اور خوش اور پانی تھا پورا پھلی دوب رہا تھا بی تو پھکا ہے یہ ساتھ سال سے ہو رہا ہے اسے ہی پیشلے سال تھوڑا کم تھا بارش تو نہیں سال بارش زیادہ ہے تو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے بارش کے اوپر آتا ہے جیسا بارش ہوگا ابھی تو ہم لوگ تھوڑا سے اپنے سے سب کوئی چندہ کر کے گھیڑ دیئے ہیں تو ادھر سے پانی کم آرہا تھوڑا راہت ہے اور نہیں تو ایک دم بیچینی ہو جا رہا ہے مطلب کیا برسات کے دن میں ہی ہوتا ہے یا کبھی بارش تھوڑی بہت ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے ہاں تھوڑی بہت بھی بارش ہوتی ہے تو بھی ہو جاتی ہے تو مطلب میل ریزن کیا ہے نالا وغیرہ کی دکت ہے نالا والا دکت ہے بھی تو آنگن پانی اگر جیسے کم ہو گیا ہے نالا اگر ساف رہا تھا تو نکل جاتا لیکن نالا تو ابھی پورا پانی آ رہا ہے بہت جوڑ چاہاں دیکھیں نگر نگم کے لئے آنکھ کھولنے والی بات ہے اور نگر نگم دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ساتھ سالوں سے اس پرکار سے لوگ جواہر دگر کروس روڈ نمبر چودہ نور کالونی کے لوگ پریشانی جھیل رہے ہیں اور دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے گھر کے اس کے طرف نالا پار ہوا ہے اور نالا جب بھرتا ہے تو پیچھے سے پائیپ تک پانی پہنچا ہوا ہے اور جو لوگوں کے باتھروم کی پائیپ ہے یہ تو نالا کا پانی فیلحال ابھی کم ہے تو پیچھے کے ذریعے سے بھی پانی لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے یہ گندہ پانی ہوتا ہے سمجھے آپ یہ ساتھ سالوں سے یہاں کے لوگ اسی پرکار سے دکت جھیل رہے ہیں لیکن اب تک اس کا کوئی پروپر سولیشن نہیں نکلا ہے نہیں آگے سے نالا بنایا گیا ہے کیونکہ گندگی کافی زیادہ بھر جاتی ہے جام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پانی گھر میں گھسنے لگتا ہے تو یہ اسی تھی ہے تو آپ کو آخر ہم کتنا گھر دکھائیں گے کیونکہ سارے گھروں کا حال لگ بھگ یہی ہے اور ہر گھر کی یہی تصویر دیکھنے کو آپ کو ملے گی کیسا لگ رہا ہے بابو مزا رہا ہے کھلنے میں ہاں کیا ہے وارٹر پارک ہے ایک جانس کر کے گھر میں وارٹر پارک ہو گیا چلی ویداؤ ٹکٹ فہیم جیسے ہم بات کریں گے فہیم بھائی ہے فہیم بھائی کیا اس ستی ہے بتائیے کا تھوڑی بہت کل سے بارش ہو رہی ہے آپ تو اپنا وہ دیکھ ہی چکے ہیں آنکھوں دیکھا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ درسکوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور یہ صرف حال برسات اور بارش کا لے کر کے نہیں ہے کیونکہ سب سے مین پروبلم ہے اپنا پیچھے جو نالا جو آپ نے ابھی دکھایا ہے اس کا گہرائی پورے طرح سے بھر چکا ہے ہم لوگ عام دینوں میں بھی اپنے گھر کا پانی نورملی باہر نہیں نکالتے ہر دن صوبہ بارٹی سے پھیکیں گے باہر پانی تب ہی جا کر کے نہ آ سکتے ہیں پاکہ گھر کی عورتے جو بھی کپڑا دھونے کا کام کرتے ہیں کپڑا دھونے گی پھر پانی باہر پھیکیں گی تو لوگ نگر نگم جا کر کے اور ادھر بننا جی کے یہاں بھی پورے بستیوے والے لوگ گئے تھے سب جگہ سے بس شکایت ہی جاتا ہے ادھر سے کوئی بھی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں آتا آج آج جو ہے کہ کل رات سے پانی پھیکتے پھیکتے اب آدمی تھک چکا ہے اب انتظار کر رہا ہے کہ یہ پاور آ جائے کل رات تو کوئی نہیں سویا ہے اگر اس طرح کا موسم ہوتا ہے بارک ہوتا ہے تو بستی کا کوئی نہیں سویا ہے گھر کا حال تو آپ دیکھیں رہے ہیں ہر جگہ دیکھیں اب آپ سو بھی نہیں سکتے ہیں گھر پہ کیونکہ پانی بھرا ہوا ہے لوگ ڈیوٹی بھی نہیں گئے ہیں تو بتائیے گھر میں لوگ کھائیں گے کیسے جب ڈیوٹی نہیں جائیں گے تو پیسہ نہیں آئے گا تو سرکار کو سوچنی چاہیے ان سب چیزوں کو لے کر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ اگر اس طرح سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے چاہے نگر نگم کی اور سے ہو جنپرندی کی اور سے ہو ان لوگوں کی اور سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم سمسیاؤں کا سمدھان کریں گے لیکن اگر کسی علاقے میں برسات کی دنوں میں تو سو بھاوک ہے کہ ہو جاتی ہے بارش کے دنوں میں اس طرح کی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہوں گی لیکن اگر سات سالوں سے آٹھ سالوں سے لوگ اس طرح سے جھیل رہے ہیں پریشانیاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا اس طرح ہے ہمارے علاقے کے جنپرندی ہمارے شتر کے نگر نگم ان لوگوں کے دوارہ کس پرکار سے کام کیا جاتا ہے یہ اس طرح بتانے کے لیے یہ تصویر بتانے کے لیے کافی ہے دیکھیں پھر ہم واپس سے سڑک پر ہیں اور آپ کو ہر گھر کے اندر لے جانا ٹھیک نہیں سمجھتے کیونکہ سارے گھروں میں لگ بھگ اسی طرح کا حال ہے کہاں تک پانی پہنچا تھا ابھی پانی کم ہوا ہے کیونکہ بارش رکھی ہوئی ہے تو کیونکہ لائیو بھی لمبا ہوگا اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے گا مہربانی ہوگی آپ لوگ کی کیونکہ ایک عام لوگوں کی پریشانیوں سے جڑی ہم خبر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں ہم خبر کر رہے ہیں اس میں ابھی ابھی کھالی ہوا ہے ابھی ساپکیاں آپ لوگ ابھی پھر پانی آ جائے گا تو پھر بھر جائے گا کب سے ہے یہ رات سے رات سے ایسا کیا مطلب بارش جب ہوتا ہے بارش ہوتا ہے ابھی پھر تک نکلتا ہے یہ کیا مطلب پیچھے سے آتا ہے یا آگے سے تو آپ نے پورا گھر پھٹ کے نکلتا ہے پیچھ کرتا ہے دونوں طرح پانی بھرتا ہے نالی میں روڑ میں تو بس گھر پھٹ کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے پیچھے سے بھی بھوستا ہے کیا پانی نالا کا نالا کا بھی بھوستا ہے یہ مطلب کار کتنے سال سے ہوگا یہ تین چار سال سے تین چار سال سے کئی لوگ کہ رہے چھ سات سال سے بھی گیا یہاں مطلب چھ سات سال سے ہائے لیکن جادہ ہو گیا یہ تین چار سال سے چار سال سے زیادہ ہے تو ابھی آپ لوگ پھینکے ہیں اگر پانی آیا پھر گھوس جائے گا ہاں تو ایسی ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں آپ لوگ نہیں پاپا رات بھار دن بھر رہتا ہے بھوکے پیا سے پڑے رہنا پڑتا ہے مطلب رات میں سوتے بھی نہیں ہوں گے جب آلی سوتی ہوگی تو ہاں تو کیا کریں گے جب زیادہ پانی رہتا ہے تو بیٹھے رہنا پڑتا ہے شکریہ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کا درد یہاں پر کیا ہے اور کس طرح سے لوگ جیون یاپن کر رہے ہیں لوگ سوتے بھی نہیں ہیں رات کو جب بارش ہوتی ہے ابھی بی بادل آسمان میں ہیں اور کب بارش ہو جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا اگر کہ کہاں گھر سے پانی نکل رہا ہے گھر سے پانی نکل اچھے در سے اس میں ہی بھرا ہوگا پورا یہ تو پانی پہنچ چکا ہے نہیں رہنے دو رہنے دو اس کو ایسی آپ لوگ کرتے ہیں برسات میں ہر سال مہینہ بس ایک ہی پرابلم آس تک نالا کا بارے مگر کلیر ہو گیا ہوتا نالا جو بننا تھا اس کو کچھ وجہ سے روک دیا گیا اگر رکتا نہیں یہ پرابلم ہوتا ہی نالا بنا نہیں نالا پاس پر بنے کام چالے بھی اس کے بعد ریجیکٹ کر دیا کام کو بند کر دیا گ ہم تو پتائیں آپ کو اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے یہاں کی کبرچ کی ہے اور یہاں پر کل لوگ بار بار کہتے ہیں ہم لوگ خود چل کر تصویر دکھائے جائے اور ان لوگوں تک پہنچائے جائے کہ جو سکچم ہیں جو ایسی کرسیوں پر بیٹھے ہیں جو عام لوگوں سے ووٹ تو لیتے ہیں عام لوگوں کی پریشانیوں کو عام لوگوں کی سمسیاؤں کا سمدھان کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن تصویر الٹ ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہاں کے لوگ جس طرح سے سروائب کر رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں من میں بیچار آتا ہے کہ گھروں کو بیچ کر بھی چلے جائیں اچھا علاقہ ہے یہاں پر اور ٹاؤن ہیں لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کے من میں یہ خیال آتا ہے کہ گھروں کو بیچ کر چلے جانا چاہیے کیونکہ اگر اس طرح سے لوگ برسات کی دنوں میں بارش کی وجہ سے اگر پریشان رہیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں راتوں کی نیند بھی اڑ جایا کرتی ہے لوگوں کی لوگ سو نہیں پاتے ہیں گھروں میں بزرگ مہیلائیں ہیں بزرگ لوگ ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بھی جھیلنا ہے ان کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ان پریشانیوں کا سمجھان اس سے کیسے نپٹا جائے ساری چیزیں ہیں کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹلو پمپ اور موٹر رکھا ہوا ہے تاکہ الیکٹرسٹی کے ذریعے بھیلی کے ذریعے موٹر کے ذریعے گھروں سے پانی کو باہر نکالے کیونکہ گھر میں بیتہاشا پانی بھرا ہوا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر کتنا زیادہ پانی بھرا ہوا اگر لیبل دکھیں گے پیت تک تو یہ اس سٹی ہے یہ سڑکوں پر کا ہے سڑکوں کا پانی جائے گا کہاں سے یہ نکلنے کا تو کوئی راستہ مجھے دکھی نہیں رہا کہ کہاں سے آخر نکلے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر بارش ہوئی ہے دو دن سے تین دن سے بارش ہوئی ہے تو یہ پانی آپ تین چار دن پانس دن ایک ہفتے بھی ہو سکتا ہے اسے طرح سے سڑکوں پر جمع رہے گی اور اس کے بعد دھیرے 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 ہو سکتا ہے پانی سکھے دھوپ نکلنے کے بعد تو یہ اس سٹی ہے مطلب نکاسی کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے گھر میں پانی پیچھے سے گھوس رہا ہے سیپیچ کر رہا ہے یہ اس سٹی ہے یہ حالات ہیں یہ پائپ کیا یہاں سے پانی کدھر جاتا ہے یہ پانی نکلتا ہے نالا میں اچھا یہ پائپ دیا ہوئے ہے یہ آپ لوگ لگائیں ہیں یہاں سے سوڑک کا پانی تو چار پانس دن لگ جاتا ہوگا دو تین دن میں نکل جاتا ہے روڈ کا پانی نکل جائے گا پانی تو چلیے دوستو آپ سے الویدہ چاہیں گے اس لائیو کوریج کے ساتھ اور بارش ہو رہی ہے اور فلحال آسمان میں بادل ابھی بھی ہیں بارش رکی ہوئی ہے ابھی اور جہاں سے بھی جس طرح سے بھی تصویریں ہوگی ہم پہنچانے کے کوشش کریں گے کیا سیچویشن ہیں کیا حالات ہیں جمشیت پور کے ان علاقوں کے جہاں پر اس طرح سے لوگ سروائب کر رہے ہیں پریشان ہیں جی رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کی پیڑا سمجھ سکتے ہیں اور اس کا سولیشن کیا ہوگا اس سے لوگوں کو نجات کیسے ملے گی یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ زیادہ زیادہ سنکھیا میں شیئر کیجئے گا تاکہ ان جن پرتینیدی تک یہ ویڈیو پہنچے ان لوگوں تک پہنچے نگر نگم کے لوگوں تک پہنچے آدھکاریوں تک پہنچے ایسی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں تک پہنچے جو لوگوں سے وعدہ تو کرتے ہیں کہ ان کی سمسیاؤں کا سمدھان ہوگا پریشانیوں سے لوگوں کو نجات ملے گی لیکن وہ صرف ایک جملہ ہی ہوتا ہے تو چلیے ملیں گے آپ سے کسی اور انہیں لائیو ٹاپک اور لائیو مددوں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آزاد ریپورٹر جمشید کو